نیب کی طرف سے اپوزیشن کا گھراو تو نظر آ رہا تھا اب حکومتی لوگ بھی نیب کے شکنجے میں آ رہے ہیں عثمان بزدار کو ایک دو دن بعد نیب نے طلب کر رکھا ہے ایک شراب کے لسنس کے حوالے سے ہوتل کو شراب کا لسنس دیا گیا ہے اس کے علاوہ مریم نواز کو بھی ایک روز قبل عثمان بزدار کو بارہ اگست کو طلب کیا گیا ہے تو مریم نواز کو گیارہ اگست کو طلب کیا گیا ہے مریم نواز کے حوالے سے بھی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے چودہ سو چالیس کنال اراضی اپنے نام کروائی تھی یا ان کے نام پر کی گئی تھی تو اس حوالے سے نیب ان سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہے تو مریم نواز کو گیارہ تاریخ کو بلایا گیا ہے بارہ تاریخ کو عثمان بزدار کو بلایا گیا ہے اور اس کے علاوہ مونس الہی کی تلبی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین سے بھی باز پرس کی جا رہی ہے ان کے احساسے پہلے کتنے تھے اب کتنے ہو گئے ہیں تو کل تک یہی کہا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار اگر نکل جاتے ہیں حکومت سے کوئی ان کے اوپر افتاد آن پڑتی ہے خود اصطیفہ دے دیتے ہیں یا پھر نیب کی وجہ سے ان کو نیب کے ہاں انہوں نے پیش ہونا ہے تو وہیں ان کو بٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب یہ سیڑ خالی ہو جائے گی تو پھر چودری پرویز الہی بقاعدہ کافلی کے اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا کہ چودری پرویز الہی پھر عثمان بزدار کی جگہ لینے کے لیے پیش کیے جائیں گے کافلی کی طرف سے لیکن اب چودری پرویز الہی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بھی حدکڑیاں لگ جائیں ان کو حدکڑیاں پہلے لگتی ہیں یا عثمان بزدار کو پہلے لگتی ہیں اس کے بارے میں حالات و واقعات آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم مریم نواز شریف کے حوالے سے کہ مریم نواز ان کے نام پہ ایک سو چوالیس کنال ارازی ان پہ نام پہ ہوئی تھی تو اس حوالے سے نیب نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ ارازی آپ نے کتنے میں خریدی کیسے خریدی اور اس کے علاوہ اس کا کیا مقصد تھا خریدنے کا کن مقاصد کے لیے وہ استعمال کی گئی اور آپ نے پھر اس میں سے کتنی بیچ دی کس کو بیچی یہ ساری تفصیلات کوئی پانچ سوال ہیں اس حوالے سے مریم نواز کو ان کے جواب کے لیے طلب کیا گیا ہے گیارہ تاریخ کو تو یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑا لیتے ہیں یہ بات ہے ہم نے اپنے تھامنیل میں بات کی ہے کیبلری فاؤنڈ کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے کیبلری فاؤنڈ سے یہ صورتحال یوں مل جاتی ہے کہ بیس سو گیارہ میں فروری کی پچیس تاریخ کو ایک اجلاس ہوتا ہے نورل امیر مینگل جو لاہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی اور لاہور کے بی سی بھی تھے تو اس حوالے سے ان کا اجلاس ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں پچیس فروری کو اجلاس منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کا یہاں پہ گھر ہے رائیوینڈ میں جاتی عمرہ میں اس کے ارد گرد کی زمینوں کو براؤن ایریا سے نکال کے گرین ایریا میں شامل کر دیا جائے تو پچیس کو یہ اجلاس ہوتا ہے چھبیس کو اس کے منٹ سے سامنے آتے ہیں اس کے بعد اس کا نوٹیفکیشن ہونا چاہیے تھا لیکن نوٹیفکیشن ہوا ہے چھے فروری کو اجلاس ہو رہا ہے پچیس فروری کو نوٹیفکیشن اس سے قبل جاری کر دیا گیا گویا اس کے بعد اس اجلاس ہی ایک ڈرامے بازی کی گئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اجلاس ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا یا ویسے ہی وہ مینگل صاحب جو تھے انہوں نے ویسے ہی انہوں نے سائن کر دیا جو کچھ ان کو کہا گیا بہرحال براؤن ایریا سے گرین اور یہ ایریا میں تبدیل کر دیا گیا اس علاقے کو جو جاتی عمرہ کے ارد گرد ہے جہاں پہ جاتی عمرہ ہے اور اس کے قریبی علاقے بھی وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا اس سے ہوا گیا اس سے ہوتا یہ ہے کہ گرین ایریا میں آپ صرف فسریں بہت سکتے ہیں وہاں پہ نہ فیکٹیاں بنا سکتے ہیں نہ گھر بن سکتا ہے نہ مکان بن سکتا ہے نہ کوئی امارت بن سکتی ہے تو جیسے ہی یہ گرین ایریا ڈیکلیئر کیا گیا براؤن ایریا جب تک تھا تو اس وقت لوگوں نے وہاں پہ بڑی بڑی زمینیں خرید لی تھی اپنے کمرشل مقاصد کے لیے کسی نے وہاں پہ مکان بنانے تھی رہائشی سکیمیں بنانی تھی یا جو کسی بنانا تھا لیکن جیسے ہی یہ گرین ایریا اس کو ڈیکلیئر کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ نہ وہاں پہ مکان بنان بنا سکتے ہیں نہ دکان بنا سکتے ہیں نہ کوئی رہائشی سکیم وہاں پہ جاری کر سکتے ہیں تو ہوا کیا ہوا یہ کہ یک دم اس کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں گر گئی قیمتیں اس زمین کی جو لوگوں نے کمرشن مقاصد کے لیے خرید رکھی تھی تو اس زمین میں سے ایک سو چوالیس کنال ارازی جو ایک سو اسی اکر بنتے ہیں وہ مریم نواز شریف نے خرید لی بارہ اکر ان کی دادی جان نے خرید لی اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف شہباز شریف نے بھی داستہ یا بارہ بارہ اکر اس میں سے خرید لیے اور یہ خریدنے کی وجہ یہی تھی اور گرین ایریہ ڈیکلیئر کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ پہلے کی نسبت کئی گناہ سستی ہوگی زمین وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آپ نہ امارک بنا سکتے ہیں نہ گھر بنا سکتے ہیں نہ کوئی سکیم بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی پھر آپ اس کو کہہ لیے جیے کہ فراد ہوا جو ہم نے کیبلی ریفانڈ کی بات کی تھی کیبلی ریفانڈ بھی یہی تھا کہ مریم نواز شریف نے ایک دستہ ویس سپریم کورٹ میں پیش کی تھی اور وہ دستہ ویس یہ ثابت ہوا کہ جس وہ رسم اور خط میں ہے کیبلی ریفانڈ میں ہے وہ اس وقت اجاد ہی نہیں ہوا تھا منظر عام پہ ہی نہیں آیا تھا اور وہ رسم اور خط جس میں یہ دستہ ویس بنائی گئی تھی تو اس کو جال سازی قرار دیا گیا اسی طریقے سے ایک جال سازی یہاں پہ بھی وہ کیبلی ریفانڈ کی طرح کی نظر آتی ہے کہ اجلاس ہو گیا آپ کا ہو رہا ہے پچیس طریق کو جبکہ نوٹیفکیشن اس اجلاس کے حوالے سے جاری کر دیا گیا چھے فروری کو کوئی باس بائیس پچیس دن پہلے ہی اجلاس سے تو نورل امیر منگل صاحب نے یہ سارا کچھ کس کے کہنے پہ کیا ہوگا اس حوالے سے کسی دوسری رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اس کے پیچھے کاؤنٹ ہے اور پھر فائدہ کس نے اٹھایا تو اگلی بات بھی آپ سن لیجئے کہ جس طرح سے گرین ایریا اس کو ڈیکلیر کیا گیا براؤن ایریا کو جاتی عمرہ کے ارد گرد علاقوں کو اسی طریقے سے ایک اور بھی واردات سامنے آئی وہ واردات یہ تھی کہ ان دنوں میں گرین ان دنوں میں رینگ روڑ جو ہے اس کے گرد بھی شریف خاندان کے لوگوں نے کوئی زمینے خرید لی اور وہ براؤن ایریا تھا پہلے تو چودری پروید علاہی کے دور میں یہ ساری سکیم چلی تھی تو انہوں نے بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اپنے مقاصد کے لیے اپنے مفادات کے لیے وہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے کبھی رینگ روڑ ادھر تھوڑی ہو رہی ہے کبھی رینگ روڑ ادھر تھوڑی ہو رہی ہے جس کی چاہتے تھے زمینے اس کے قریب آ جائیں جس کی چاہتے تھے اس سے دور ہو جائیں تو بہرحال یہ رینگ روڑ جب بننے لگی بن چکی تو اس کے بعد پھر یہ اس کے اردگیر سارا گرین ایریا تھا تو اس میں سے کچھ حصہ شریف فیملی نے خریدا مبینہ طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ گرین ایریا پہلے تھا تو اس کو خریدنے کے بعد انہوں نے اس کو براؤن ایریا ڈیکلیئر کر دیا اور وہاں پہ پھر قیمتیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے ریٹ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں تو سستی زمینے خرید کے انہوں نے یہاں پہ مہنگی بیچ دی اور وہاں سے جاتی عمرہ کے قریب سے جس کو انہوں نے براؤن ایریا سے گرین اور ایریا کیا تھا تو وہاں سے سستی زمینے خرید کے پھر مہنگی ان کو بیچنا شروع کر دیا یا اپنے ٹیڈی ٹیڈ میں اس کو شامل کر دیا بہرحال وہ یہ سلسلہ اس سلسلے میں مریم نواز شریف کو بلایا گیا ہے گیارہ تاریخ کو تو اس حوالے سے مریم نواز شریف کا کیا بگڑ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کا وہاں پہ کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا نہ ان کے گرفتاری ہوگی نہ کچھ اور ہوگا انہوں نے ایک جن لوگوں نے یہ سکیم بنائی ہے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا جن لوگوں نے براؤن ایریا سے گرین اور ایریا میں اس کو کنورٹ کیا تھا ان کو بہرحال جواب دینا پڑے گا مریم نواز نے ایک زمین بک رہی تھی وہ انہوں نے خرید لی تو اس حوالے سے کہ اس کا پیسے کہاں سے آئے اور وہ انہوں نے آگے کس طرح فروخت کی تو پیسے کہاں سے آئے وہ منی ٹریل ان سے پوچھی جا سکتی ہے تو ایسی منی ٹریل کے کئی مقدمات میں وہ پہلے مخوض ہیں تو اس حوالے سے اس مقدمے میں خاص کر ان کے اوپر کوئی ایسا بار آنے والا نہیں ہے کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے تو دوسری طرف ابھی آ جائیں پھر عثمان بزار ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وزارت عظمہ وزارت علیہ کو شدیر خطرہ ہے وہ جا سکتے ہیں اپنی وزارت علیہ سے تو ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہوتل وہاں پہ شراب کے لسنس کی بات ہو رہی ہے شراب کا لسنس کے حوالے سے یہ طریقہ کار ہے کہ شراب L2 L1 سے لے کے L31 تک اس کی کٹیگریز ہیں تو L2 لیکر لسنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی 5 یا 4 سٹار ہوتل کو یہ لسنس شراب بیٹنے کا جاری کیا جا سکتا ہے شراب غیر ملکی شراب پاکستان میں بیچی جا سکتی ہے پاکستان میں تجارتی بنیادوں پر نہیں یہ ہول سیل ریٹ پہ یا ریٹیلر کے طور پہ بیچی جا سکتی ہے کن لوگوں کو صرف ان لوگوں کو جو اس کے گاہک ہیں جو شراب لے کے خرید کے آگے بیچتے نہیں بلکہ اپنے استعمال کے لیے وہ خریدتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پھر لیسنس لینا پڑتا ہے ہوتل کا پہلے ہوتل کا لیسنس ہوگا اس کے بعد پھر شراب کا لیسنس ہوگا شراب کا لیسنس جاری کیا جاتا ہے اکسائز اینڈ ٹکسیشن کی طرف سے تو اس ہوتل کے حوالے سے یہ ہوا کہ اکسائز اینڈ ٹکسیشن کی طرف سے لیسنس جاری کر دیا گیا ہوتل کو لیکن یہ ہے کہ ڈیپارٹمنٹ ٹورسٹ سروسز پنجاب کی طرف سے ہوتل کا لیسنس جاری ہونا تھا جو اس ہوتل کو کہا جاتا ہے ائرپورٹ کے قریب یہ ہوتل ہے اس ہوتل کو یہ لیسنس جاری نہیں ہوا تھا تو اس ہوتل کا نام بتایا جا رہا ہے یونیکان ہوتل تو شراب کا لیسنس اکسائز اینڈ ٹکسیشن نے اس ہوتل کو جاری کر دیا جبکہ ہوتل کی ریجسٹریشن ابھی تک بھی دپارٹمنٹ ٹورسٹ سروزز پنجاب کے پاس نہیں ہوئی اور مزیر برا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہوتل زیر تعمیر ہے لیکن اس کو شراب بیچنے کا لیسنس مل چکا ہے اور عثمان بزدار کے حوالے سے یہ کہا جا اس کا نام کس طرح سے آ گیا ان کا نام اس طرح سے آ گیا کہ جو اس شراب کا لیسنس جاری کیا گیا وہ وزیر اعلی ہاؤس کی طرف سے جاری کیا گیا تو اس کے اوپر وزیر اعلی ہاؤس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سائن ہیں تو یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزار ہو سکتا ہے کہ اسطیفہ دے دیں یا ان کو نکال دیا جائے نیب والے وہیں پہ بٹھا دیں تو اس حوالے سے جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا سنگین نویت کا کیس نہیں ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے حامد میر جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو لیسنس جاری کیا گیا ہے یا پرمیشن جو دی گئی ہے شراب بیچنے کی یا شراب کا لیسنس جو جاری کیا گیا ہے اس میں جو سمری گئی تھی اس کے اوپر وزیر اعلیٰ کے سائن نہیں ہے کسی اور اتھارٹی کے سائن ہیں تو بہرحال نیب میں جاتے ہیں عثمان بزار تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جواب دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جواب دینے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو بٹھا لیا جائے کہ ادھر ہی بیٹھیں تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اگر کوئی عام آدمی کرپشن کرتا ہے بڑے بڑے لیڈر بھی کرپشن کرتے ہیں تو ان کو لٹکا دینا چاہیے اگر عثمان بزار نے یہ حرکت کی ہے پانچ کرون لیا ہے دو کرون لیا ہے یا سفارج کسی کی معنی ہے تو ان کو الٹا لٹکانا چاہیے تو یہ تو ہماری ہو گئی دو باتیں اور تیسری بات ہماری اس حوالے سے ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کافی درادیں آ چکی ہیں تو اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب OIC کے فارم نیسٹرز کا اجلاس بلائے ابھی تک اجلاس نہیں بلائے اس کے اوپر انہوں نے کوچھ اطراز بھی کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ بہر صورت کھڑے ہونا چاہیے بھارت کے مقابلے میں کشمیریوں کی حمایت کرتے ہوئے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ OIC کے فارم نیسٹرز کا اجلاس بلائیں اب تک نہیں بلائے تو وہ بھی افسوسناک بات ہے لیکن اب ضرور بلالیا جائے اجلاس بلائے جاتا ہے یا نہیں بلائے جاتا تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے جیسے طریقے سے شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کو اطراز بھی بہت ہے شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ اگر اجلاس نہیں بلائے جاتا تو پھر ہم ایسے ممالک کا اجلاس بلالیں گے جو کشمیر کے اوپر ہمارے حامی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے یہ فرق پڑے گا کہ اگر ایسا اجلاس ہو جاتا ہے OIC کے باہر سے ممالکہ تو وہ ایک اور فورم وہ بن سکتا ہے اسلامی ممالکہ جس طرح سے ملائشیا جانے سے جا رہے تھے عمران خان لیکن سعودی عرب کے کہنے پہ وہ ملائشیا نہیں گئے اس حوالے سے بھی سعودی عرب کو یہ خطرات تھے یہ خدشات تھے کہ وہاں بھی کوئی اسلامی ممالکہ بلاغ بن سکتا ہے جس سے OIC کے اوپر کوئی اثر پڑے گا فرق پڑے گا تو بہرحال شاہ محمود قریشی کا جو سٹانس ہے جو ان کا موقف ہے ہم جیسے لوگ تو اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو کشمیروں کی حمایت میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے چہے جائے کہ آپ بھارت کا ساتھ دیں یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھارت کا ساتھ دیں تو پاکستان کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ انچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پاکستان کو انہوں نے تین عرب روپیہ نقد دے رکھا تھا اور نو عرب نو عرب ڈالر کی انہوں نے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر پاکستان کو تیل فراہم کرنا تھا دو تین مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے تیل کی فراہمی روک دی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین عرب ڈالر پہلے اگر روپیہ کیا کہا گیا تو تین عرب ڈالر جو پاکستان کے بینکوں میں جمع تھے ان سٹیٹ میٹ بینک میں جمع تھے اس میں سے ایک عرب ڈالر سعودی عرب نے مانگا اور پاکستان نے دوسری بات ہی نہیں کی چین سے لے کے یا کہیں سے بھی ارینج کر کے انہوں نے ایک عرب ڈالر سعودی عرب کے حوالے کر دیا تو یہ درادے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں پڑ رہی ہیں اور پھر یہ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت وہ اس سے چاپلوشیسی کے طور پہ ان کے ہاں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے عرب حکمرانوں کے دل میں انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھرا بھلا بھی کہتے وہ نظر آ رہے ہیں شدید تنقید بھی ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس بندے نے یا اس حکومت نے تعلقات خراب کر دی ہیں اصل میں یہ چاپلوشی کر کے پھر ایک دفعہ گھسنا چاہتے ہیں ان کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں نون لیگ والے میاں نواز شریف جیس طرح ہیں یا شاہباز شریف جیس طریقے سے ہیں ان کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے خود سعودی عرب کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا جب سعودی عرب سے میاں نواز شریف پاکستان آئے ہیں تو مشرف نے ان کو واپس کیا تو سعودی عرب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ہاں سے گئے تھے تو آپ واپس آ جائیں انہوں نے بھی زور دیا پھر انہوں نے قبول بھی کہا لیا بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ بھیجے نواز شریف کو واپس ہم یہیں بھی ان کو رکھیں گے تو اس حوالے سے اس دور میں بھی سعودی عرب کے بارے میں مسلم لیگ نون جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی اس کے اوپر اب بھی یہ غور کر رہے تو ان کو چپ کلش ہوئی ہے بقاعدہ جنگ شروع ہوگی تو میاں نواز شریف نے خود پیش کچھ کی تھی کہ ہم اپنی افواج بھیجوانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے بعد اپوزیشن کو ششکار دیا فرینڈلی اپوزیشن تھی پپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی مولانا فضل الرحمن وہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات کا کوئی بلکہ میاں نواز شریف نہیں بلکہ وہ جو بھی حکومت ہو ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اگر وہ اہمینے بنے ہوتے ہیں تو سب پہ آیا ہے کہ کس طریقے سے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن اور پپلز پارٹی نے انہوں نے شدید مخالفت کی شاید میاں نواز شریف کے سشکارنے پر انہوں نے سارا کچھ کیا بھارل ہوا یہ کہ پاکستان کو پھر قومی اسمبلی کا جلاس ہوا پارلیمنٹ کا جلاس ہوا جس میں یہ متفقہ طور پر متفقہ تو نہیں تو بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کو فوج نہیں دے گا اور یہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارستانی آپ سامنے لیے جو کچھ بھی تھا تو اس وقت ان کو ایسی بات کرنے کی جس طریقے سے اس وقت سعودی عرب کے خلاف یہ لوگ جا رہے تھے اب شاید ان کے اوپر اور بعد میں ایسا بھی ہوا کہ پھر سعودی عرب نے سعودی عرب میاں نواز شریف کو ڈیڑھ عرب ڈالر بھی دیا تھا گفٹ کیا تھا تو انہوں نے گفٹ چلو پاکستان کو کیا تھا اچھی بات ہے میاں نواز شریف کے ذریعے تو بہرحال اب پھر گھس رہے ہیں یہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب یہ چاپلوسی کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھا جائے اور پھر جو کچھ علماء اکرام وہ بھی سعودی عرب کے مقابلے میں پاکستان کو لانتن کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کے آپ سعودی عرب سے بات کریں اگر آپ کے تعلقہ سعودی عرب کے ساتھ سراج اڑھا کے بہتر ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کشمیر کاز کے لیے سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالیں سعودی عرب کی منت تعلقہ کریں جو بھی بات کریں بجائے اس کے کہ آپ ان سے جا کے کہیں کہ آپ بھارت کی بجائے پاکستان کا ساتھ دیں آپ پاکستان کو متعون کر رہے ہیں آخر پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان کا ہمیشہ تحفظ کرے اور آزادی کشمیر کی بھی کوئی صورتحان نکلائے کوئی سبیل نکلائے اللہ حافظ